میرے اتراخن میں 558 باندھ بننے ہیں اور باندھ سے بستاپت گاؤں کے لئے نیم ہیں اور ان کے لئے یوشنا بھی بنی ہے لیکن اس باندھ بستاپت کے بعد جو سہر یا قصبے بسے ہیں ان کے لئے کوئی نیم اور بیوستہ لاغو نہیں کی گئی ہے جس سے استوے سہر بن رہے ہیں اور لوگ نارکیہ جیون کو جینے کے لئے مجبور ہیں ٹیہری باندھ بننے کے بعد لاکھوں لوگ ٹیہری کے آس پاس کے چھوٹی چھوٹے قسموں میں بس گئے ہیں جہاں پہلے یہ لوگ کھلے اور پراکرتک سوندرے کی بیچ رہتے تھے گھنے سٹے ہوئے مکان اور گلیوں میں رہنے کو یہ لوگ مجبور ہیں ڈھنسالی میں بھلے کافی پوپلیشن ہے پندرہ سے بیس ہزار کی پوپلیشن ہوگی ہے لیکن یہاں پہ لوگوں نے جیسے اتھکرمن کی جہاں جیسے اتھکرمن ایک طرح سے ہوا ہے بیسی اس مارکٹ میں ہوا ہے نہ تو یہاں پہ نگر پنچائت ہے نہ نگر نکائی ہے نہ یہاں پہ نگر پالی کا ہے لوگ اپنے اپنے سنسادوں سے ہی جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں گھر بنا رہے ہیں یا پھر اتھکرمن کر رہے ہیں اور اسی سے کنجسٹریٹ کے استطیعی اتنی بڑی آگے کہ جو ایک سنتوں بات آگران ہے وہاں یہ نہیں مل پا رہا ہے اس سے سب سے زیادہ بھیلانیا اور آپ کے پرتابنگر کے جو گاؤں ہیں پٹی دھنگمندار کے کم سے کم پچاس ساٹھ گاؤں ایسے ہیں جو اس سے پربھائیت ہوئے ہیں سب سے زیادہ جو پربھائیت چھتر میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ان دو چھتروں کے لئے سرکار کے طرف سب سے ایسی کوئی یوجنا نہیں ہے اس سے عام آدمی کو روجگار ملے ہاں بات کرتی ہے سرکار کہ ہم چھل کا بستاری کرن کریں گے اس سے پریڈم کی درشتی سے جوڑیں گے اس سے بیسو کے مانچتر پردر سائیں گے لیکن ابھی تک سرکار کے طرف سے کوئی بھی شکارات میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا میں بیڈیو دیکھنے والوں سے اپیل کرتی ہوں کہ یہاں پر رہ رہے لوگوں کو بہتر سویدہ و سوکشتہ ملے اس لیے ڈشٹنک کلیکٹر ڈاکٹر رنجید سنہ 32092-013762 پر فون کریں اور یہاں پر رہ رہے لوگوں کی مدد کریں انڈیا انہرڈ اور بیڈیو بولینٹیر کے لیے دہرہ دون اتراخن سے میں لکشمی نوٹ لیا موسیقی